کوٹ کے ذریعے جو خلا ہے وہ شریع طور پر معتبر بلکل بھی نہیں ہے جج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کی بیوی کو طلاق دے ہاں بعض کنڈیشن ایسی ہیں جس میں کوٹ کی طرف سے خلا معتبر ہوگی شوہر عدالت میں نہیں گیا جج نے خلا دے دیا تو اگر شوہر ظالم تھا واقعی کوٹ میں عورت یہ ثابت کر دے ظالم سے مراد بیسک نانفقی ادا نہیں کر رہا یا رخصتی کے لیے تیار ہی نہیں ہے گھر میں رکھنے کے لیے بیوی کو تیار ہی نہیں ہے نکالا وائے اور طلاق بھی نہیں دے رہا اس کو تو ایسے جو اسپیسیفک کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں واضح ظلم ہوتا ہے عورت کے اوپر اس کی زندگی ہی تباہ ہو رہی ہے ایسی صورت میں اگر عدالت میں شوہر حاضر نہیں ہوتا اور عدالت یک طرفہ ڈگری دے دیتی ہے تو وہ معتبر ہوگی لیکن نائنٹی نائن میں سے ایک پرسنٹ ایسا ہو رہا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ایسا نہیں ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورتیں خلا کی ڈگرییاں لے رہی ہیں جا جا کے اور دیکھو ایک چھوٹی سی بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ سسٹم جو ہے نا اس میں اور میریج میں بنیادی فرق پتہ ہے کیا ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو ریلیشن ہے اس میں دونوں کو یہ حق ہوتا ہے کہ جب چاہے علیت کی اختیار کر لیں کیا خیال ہے یا نہیں تو یہ جو آج کل شادیاں ہو رہی ہیں اس میں کوٹ نے عورت کو بھی جب کھولا کا مکمل اختیار دے دیا تو اس کا مطلب یہ کہ جب مرد بھی جب چاہے گا چھوڑ دے گا عورت بھی جب چاہے گی چھوڑ دے گی تو اس میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں کوئی رائے برابر بھی فرق ہوا تو آج جو شادی ہو رہی ہے نا اگر ہم کوٹ کے خلا کو درست مال لیں کمیلے شادی ہو ہی نہیں رہی ہے یہ تو میوچل انڈریسٹینڈنگ سے آپ اس میں ملے ہوئے ہیں جب چاہے آپ اس میں دورے کو چھوڑ دیں گے تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی تو یہی ہوتا ہے وہ بھی ایک ایگریمنٹ کے تحت رہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ان کا تو کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو کرنے میں کتنا دیر لگتی ہے بھئی میں تم میری گرل فرینڈ ہو میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا تو میرے ساتھ گزارنا اگر میں کہیں تمہیں چھوڑنا چاہوں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا تم مجھے چھوڑنا چاہوں تو تم چھوڑ دینا خدا کی قسم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بھی ایسا نہیں ہوتا شادی میں اس سے بھی اس سے بھی ہماری حکومت دو ہاتھ آگے نکل گئی ہے شہرتوں کو تو شریعت نے ویسی دیا جب چاہے چھوڑ دے بی بی کو بھی اگر آپ نے اختیار دے دیا کہ جب چاہے چھوڑ دے تو یہ سسٹم کیا ہو گیا اب یہ شادی شادی رہی نہیں اب یا تو یہ ہوتا کہ زنا میں اور نکاح میں اس طرح سے فرق کیا جاتا کہ دونوں کو ہی اختیار نہ دیا جاتا دونوں کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو چھوڑیں وہ اس کا نقصان یہ تھا کہ اگر دونوں کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوتا تو نقصان اس کا یہ ہوتا کہ جہاں واضح ظلم ہو رہا ہے یا مرد نہیں رکھنا چاہتا عورت کو تو مرد پھر زبردستی بی بی کو رکھتا اور وہ اس کے حقوق ادا نہیں کرتا یا یہ ہوتا کہ ایک کو حق دیا جائے عورت کو دیا جائے مرد کو نہ دیا جائے تو یہاں بھی جب شوہر کو پتا چلے گا کہ یہ اس کو بھی ڈیورس کا حق حاصل ہے تو ایسے صورت میں بھی مرد بی بی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو شریعت نے حق شوہر کو دیا وجہ اس کی یہ کہ دیکھو اپنی ملکیت سے ایک چیز زائل کرنے کا حق اس کو دیا جاتا ہے جس کا نقصان ہو مرد کو یہ رائٹ دیا کہ طلاق تم دے کے نکاح ختم کر سکتے ہو کیونکہ طلاق کی صورت میں مرد کا نقصان زیادہ ہے عورت مرد کے ماتحت ہوتی ہے جب ماتحت ہے نا تو عورت جب نکل رہی ہے اس کی ملکیت سے زائل ہو رہی ہے تو نقصان مرد کا ہو رہا ہے عورت کا کم ہو رہا ہے ہمارے سوسائٹی میں عورت کا اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ چار شادیوں کے رواج نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ دوبارہ شادی نہیں ہوگی ورنہ طلاق اصل میں شریعت میں مرد کا نقصان سمجھا گیا ہے تو اس لیے اسلام نے مرد کو ڈیورس کا حق دیا ہے کہ نقصان اس کا ہوگا عورت کا کم ہوگا تو جب نقصان اس کا ہوگا تو یہ کیوں دے گا طلاق نہیں ہے یہ بات میرا خیالے سمجھے یہ بڑا زبردست اسلام کا نظام ہے جو دنیا میں آج کسی کے پاس بھی نہیں ہے عورت کو حق نہیں دیا گیا تاکہ ایک تو باؤنڈ ہونا گھر تو چلے آپ نے دونوں کو ہی حق دے دیا تو اب یہ گل فرینڈ بوائی فرینڈ ہی ہے بلکہ خدا کی قسم اس سے بھی بتر ہے کیونکہ گل فرینڈ بوائی فرینڈ میں علیتگی کے وہ نقصانات نہیں ہوتے جو عورت جب عدالت سے خلا لیتی ہے تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا وہ اس سے زیادہ ہیں اس لئے یہ ٹوٹلی اسلام کے بھی اگینسٹ ہے عدالتی خلا کا جو موجودہ سسٹم ہے یہ اسلام کے بھی اگینسٹ ہے عقل کے بھی بالکل اگینسٹ ہے اس کا کوئی اور یہ گوروں سے بھی چار ہاتھ آگے نکل گئے ہیں انگریزوں کے ہاں بھی اگر عورت ڈیورس دیتی ہے نا تو اس کے بھی کچھ حصور اور آداب ہیں آدھی پروپرٹی دینی پڑتی ہے ہمارے ہاں عورت عدالت سے خلا بھی لے گی اور کچھ بھی میاں کو نہیں دے گی بلکہ ساری زندگی بچوں کا خرچہ اس شوہر کے سر پہ ڈال دے گی وہ اور بچوں کو ملنے بھی نہیں دے گی تو الحمدللہ ہم بغیرتی میں انگریز کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا کیونکہ کتہ جو ہے نا کتہ جب وہ وفا کرتا ہے تو وہ طبیعت سے کرتا ہے تو الحمدللہ ہم نے مغربی کلچر کے سامنے جو دم ہلانا سیکھی ہے نا انگریز بھی ہم پہ ہستے ہیں کہ یار بغیرتی میں الحمدللہ کتہ پن میں تم بھی ہم سے دو ہاتھ آگے نکل گو اتنا فیملی سسٹم تو ہمارا کمزور نہیں ہے جتنا تمہاری عدالتوں نے اتنے حقوق تو ہم نے عورت کو نہیں دیئے جتنے تم نے دے کے پورا فیملی سسٹم ہی تباہ کر دیا ہے آپ کی بیوی کوٹ میں جائے نا اور کہے کہ ابھی جو لاؤ چل رہا ہے یہ میں نے خود پڑھا ہے یہ میں نے خود پڑھا ہی ہے لاؤ جو کوٹ میں جو ہے جس کی بیس پر جج مجبور ہے کھلا دینے پر عورت عدالت میں جا کے کہے میرے شوہر میں کوئی خرابی نہیں ہے بہت اچھا انسان ہے مجھے وسیم پسندہ رہا ہے بس میں نے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے میری وسیم سے تعلقات ہیں میں نے وسیم کے ساتھ رہنا ہے مجھے وسیم چاہیے جج صاحب مجھے ہر قیمت میں کیا چاہیے وسیم چاہیے جج کہے گا ٹھیک ہے آپ اپنے شوہر کو بلائیں شوہر آتا ہے جج کہے گا جو ایسا اس میں کیا ہے جو وسیم میں ایسا کیا ہے جو تم میں نہیں ہے یہ بارگیننگ ہو رہی ہے نا ہوتی نہیں ہے لیکن نتیجہ یہی ہے وہ کہے گا میں وسیم سے اچھا ہوں میری صحت دیکھو میرے پاس پیسہ زیادہ ہے جج عورت کو کہے گا دے اتنا اچھا میری ہے تو کیوں الیتگی لے رہی ہے عورت کہے گی جج صاحب میں نے آپ سے خلا مانگا ہے مشورہ نہیں مانگا عورت کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جج کو یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے آپ سے خلا مانگا ہے مشورہ نہیں مانگا جب میں نے کہہ دیا نا مجھے وسیم بہت پسند ہے میں نے کہہ دیا نا مجھے نہیں رہنا اس کے ساتھ جج مجبور ہے وہ خلا کی ڈگری کیونکہ جج نے نہیں دیا تو جج کے خلاف کیس کر سکتی ہے پھر اس سے اوپر والی عدالت میں جا کے پہلے میں ججوں کے خلاف بولتا تھا لیکن جج کا کیا قصور ہے وہ تو بیٹھا ہے اس کو گن پوائنٹ پہ کروایا جا رہا ہے یہ کام یہ ہماری اسمبلیوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور جو ہماری دینی تنظیمیں سب سے پہلے یہ ذمہ دار ہیں اس کی کہ اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے یہ اسلامی نظریاتی کون سل ذمہ دار ہے سمجھتے ہو ہر آدمی چوراں بیچ رہا ہے میں بتا دوں آپ کو سیاست کے نام پہ منجن بکرے ہیں سیاست کے نام پہ تو خیر اب کیا ہے کہ جج مجبور ہے کہ وہ عورت کو خلا کی ڈگری دے گا کہا کہ ٹھیک ہے جب تم نہیں رہنا چاہتی بچے بچے تو ماں کو ملیں گے میاں صاحب نے جو شادی کی تھی بی بی بھی گئی اور بچے بھی گئے اس کے غزب کے جذبات کہ میں نے اس عورت سے اتنا اچھا سلوک کیا اور یہ کمبخت دوستی بھی لگائی اس نے وسیم سے میری بیوی ہو کر دوستی کس سے لگا رہی ہے یہ ایک تو یہ غیرت میں اس کا نہ گلہ دبا سکتا ہوں نہ میں اس کو تھپڑ مار سکتا ہوں الٹا مزی سے طلاق لے لی اور بچے بھی لے گئی آئی بات سمجھ میں اور میری بیٹیاں اب وسیم ان کا باپ بن کے پال رہے ہیں وہ جو میری زندگی برباد کرنے والا ہے بتاؤ غیرت ان آدمی کے دل پہ جھوڑے چلیں گے کی نہیں چلیں گے عدالت کہے گی تیرے بچے وہ ستیلہ باپ پالے گا قانون میں شہد لکھا وہ کہ اوریجنل باپ کو ملیں گے لیکن ملتے نہیں ہیں پریکٹیکلی کیا ہے مرد کیس کرے گا نا بچوں کی کسٹڈی کا بڑا ہو جائے گا بچے نہیں ملیں گے بچے اٹھارہ سال سے زیادہ ہو جائیں گے اور آپ کی بیٹی ستیلے باپ کے گھر میں پل رہی ہوگی آئی بات سمجھ میں وہ جس نے آپ کا گھر خراب کیا ہوگا لیکن عدالت میں آپ کی کوئی شنوائی بولو نہیں بلکہ عدالت کیا کہے گی آپ کو اگر بچوں سے ملنا ہے آپ کوٹ میں دو دفعہ حاضری دے کے چلے جائے کریں عدالت کے کٹہرے میں بچوں سے ملیں آپ اور اس کے بدلے آپ کو ساری زندگی بچوں کا خرچہ اٹھانا ہے اٹھارہ سال تک تو زندگی تو گزر جائے گی نا آپ نے اٹھارہ سال تک بیٹا بیٹی دونوں کا خرچہ آپ نے اٹھانا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ کے تو ہو گیا حساب کتاب پورا گھر بھی تباہ ہوا بچے بھی آپ کی بیوی لے گئی چلو آپ کہو کہ بچے جب بڑے ہوں گے تو ملنے کے لیے آ جائیں گے اس خوش فہمی میں آپ بلکل بھی نہ رہیں کیونکہ آپ کی بیوی بچوں کو اٹھارہ سال ہے اس کے پاس اپنے بچوں کا دماغ آپ کے خلاف بنانے کے لیے وہ سمجھاتی رہ گی تمہارا باپ تو ایسا تھا تمہارا باپ تو روٹی نہیں کھلاتا تھا ایک نمبر کا بغیرت تھا یہ تھا وہ تھا بچوں نے کس سائیڈ ہونا ہے اسی کی طرف ہونا ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو بچے پھر بھی اسی کی سائیڈ ہو اور آپ ڈپریشن میں جاؤ جو مرضی کرنا ہے کسی آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اور ہمارے کتوں جیسے قانون جو ہے نا ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں اور جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کون سمجھائے یار جا کے ان کو کیا سمجھائے ہماری دینی تنظیمیں ہی جب نہیں چپ بیٹھی بھی ہیں تو اور کیا ہوگا ہماری جو سیاسی دینی تنظیمیں ہیں وہی آواز نہیں اٹھا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے مشرف کے دور میں یہ ہوا تھا ہماری دینی تنظیمیں خاموشتیں سمجھ رہے ہو نا اس وقت مشرف کے خلاف آواز اٹھاتے یار تم نے یہ کوٹ کا قانون کس سے پوچھ کے چینج کی ہے کوئی دینی تنظیم نے آواز اٹھائی اس وقت تھنڈے پیٹو سب کیا کرتے ہیں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو چل رہا ہے سیٹ اپ چلتے رہو چورن چھٹنی بیشتے رہو منجن بیشتے رہو ٹھیک ہے نا چل رہا ہے تو اب تو میں کہتا ہوں بھائی میں نے تو وکیلوں سے بات کی اپنے طور پر یار تم لوگ کچھ اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ تمہاری بیوی جب جا کے وسیم سے محبت ہوگی نا اور خلا لے گی تو جج کی بیوی اب جب خود یہ کام کرے گی نا پھر جج کے خوبڑی گھومے گی لیکن جج تو بڑھا ہو چکا ہوتا ہے نا جب تک وہ جج بنتا ہے یہ تو جوانوں کے کام ہوتے ہیں نا بڑھا پر میں تو میاں بیوی محبت کی کے علاوہ ان کا کوئی کام رہتا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب کیا کرنا ہے لڑکے انہوں نے تو یہ بڑے گندے مسائل ہیں میرے بھائی ہمارا فیملی سسٹم یورپ سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے جو ابھی عدالت میں خلا کا سسٹم چل رہا ہے بیوی بھی گئی بچے بھی گئے اور پھر جو آپ کو جا کے وہ پورے دنیا میں بدنام کرے گی وہ بھی سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے اس لئے میں کہتا ہوں اب فیلحال ہم یہی کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے سے چھانٹ کے ایسی عورت سے شادی کرو جو اسلام کو مانتی ہو اس کو پتا ہو کہ طلاق جب تک کسی دارالفتہ سے فتوہ نہیں ملے گا میں اس طلاق کو طلاق بولو نہیں مانوں میں عدالتی قانون کو اسلام پہ ترجیح نہیں دوں گی پہلے اسلام ہے کوٹ بعد میں ہے سمجھتے ہو نا جو دیندار عورتیں وہ ایسا کرتی ہیں کوٹ سے خلا لیا لیکن دارالنکرنگی سے بینوری ٹاؤن سے جامعہ ترشید سے کہیں سے بھی رابطہ کرتی ہیں بھئی شرن یہ خلا ہوا ہے اگر وہ کہتے ہیں ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہوا تو کہتے ہیں بھائی مفتیوں نے کہا ہے کہ یہ خلا نہیں ہوا تو جب تک پراپر طریقے سے شور سے مجھے طلاق نہیں ملے گی میں کہیں اور شادی نہیں کروں گی لیکن ایسی عورتیں مارکیٹ میں کیا ہیں شورٹ ہیں تو آخرت میں اللہ پوچھے گا تو باقی تو ہے کہ خلا کے ڈگیریاں لے 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 کے تو یہ جو خلا جس طرح کا مارکیٹ میں آیا ہے نا جنرل مشرف نے یہ کام کیا تھا اور اس پہ ہماری تمام دینی تنظیم میں خاموش رہی تھی کیونکہ مشرف نے سب کو جب جو تھبکیاں دے گئے نا سب کو خوش کر دیا تھا کہ یہ ایک لڈو آپ کا یہ ایک لڈو یہ زیادہ اچھل رہا ہے دو لڈو اس کو دو لڈو کھلا دو بھائی جہاں بھی مشرف کو ڈر تھا نا کبھی بھی جب ظالم حکمران تو ایسے ہی کرتے ہیں نا جہاں ڈر ہوتا ہے کہ زیادہ اچھل رہا ہے ڈر لڈو کھلا دو اس کو لے جا تو یہ الحمدللہ ہماری شروع سے پالیسیاں چل رہی ہیں اور یہ ہی ہوتا رہے گا ملک میں اللہ کرے کچھ اچھا ہو جائے ٹھیک ہے نا لیکن جب تک نہیں ہوتا اچھا اچھا سارے برے بھی نہیں ہیں یہ میں بتا دوں ہم میں جب ملے ہیں حکمرانوں سے تو بہت سے الحمدللہ اچھے بھی ہیں جو مصبت تبدیلی چاہتے ہیں ہر تنظیم میں ہیں ہر سیاسی تنظیم میں چاہے وہ پی ٹی آئی ہو چاہے وہ پی پس پالٹی ہو چاہے وہ مسلم لیگ ہو چاہے وہ جے یو آئی ہو کوئی بھی ہو ہر تنظیم میں اچھے لوگ بھی الحمدللہ موجود ہیں لیکن وہ اچھے لوگوں کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ بیچارے انہی سیاستوں میں نظر ہو جاتے ہیں کہ جو ملکی حالات چل رہے ہیں نا اس کی ٹانگ کھیچو انہی چکروں میں ہی وہ پوزیٹیف کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں اور یہ اسلام کو فالو کرے گی لہذا یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی ادھر عشق ہو گیا کبھی اس سے معاشقہ ہو گیا اور عدالت میں جا کے خلا لے رہی ہے تو ابھی آپ نے اپنا گھر خود ہی بچانا ہے بھائی تو دینداروں میں جاؤ لیبرل انٹیاں جو ہے نا نام نہاد لیبرل ان کو اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے ان کو اسلام کا کوئی وہ نہیں ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے ان کو کہتے ہیں بھئی قانون کیا کہہ رہے ہیں گھوٹ کیا کہہ رہی ہے جو اسلام پسند ہوگی جو اللہ کا خوف ہوگا وہ اسلام کو فالو کرے گی سبحانہ اللہ وآبی حمدی کا نشہد واللہ الہی لانترہ استغفیر بھونت ہوگی